پاکستان سے انہوں نے میچ کھیلنا ہے اور وہ بھی ڈوو ٹائز سیچویشن کا میچ ہے پاکستان کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فارم میں نہ آجائیں وہ پاکستان کے خلاف کیونکہ آن پیپر تو بہت ہی فرمیڈابل یونٹ تھا انگلینڈ کا بیٹ یہ جو آخری میچ تھا یہ تو ہاری بھی ٹیم کھیلنے تھا آپ کو پتا چل رہا تھا کہ ان کا انٹریسٹ نہیں ہے اور جب انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیمپین ختم ہو چکی ہے تو پھر ایسی پرفارمنس ہوتی ہے آپ کا رمیڈ بھئی آپ کی طرف بڑھتے ہیں کل کے میچ کے حوالے سے اگر تھوڑی بات کریں تو اب اس لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وکٹری تو حاصل کی بات کئی ہمیں مسٹیک بھی نظر آئی اگر بالنگ کبینیشن کے حوالے سے بات کریں تو اسامہ میر کی جگہ میرا خیال ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنتی تھی خیداب کی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ بھی ریکاور کر چکے ہیں لگی جو ہوتا ہے رنس کنسیٹ تو کرتا ہے بات وہ ساتھا بھی ہے وال اس کی سپن بھی کرتی ہے وکڑ لینے کے بھی چانسز ہوتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں چار پیسر کے ساتھ جانا اس مجھے نہیں ان کی وہ اتنے ہی ہیں قابل بولر اور وہی بات ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی راشد خان وہ نہیں ہے یا کوئی اور اچھے سپنر جو ہیں اس وقت جو کھیل رہے ہیں زیمپا فور اگزامپل نہیں ہے وہ زیمپا کیا ہے کہ ایک جگہ پہ آکے اور گین کرتے ہیں اور پھر ہر پرفارمنسیں بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں تو اس سوڈی اتنی دیر بینچ کیا ہوئے آپ نے ایک سیری پیچ کے اوپر ان کو کھلا دیا ہے حالانکہ یہ پیچ انیشل طور کے اوپر گین اوپر نیچے ہو رہا تھا بٹ کیونکہ اس طرح سے حملہ ہوا کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی اور کپٹانی کے ساتھ سے بھی دیکھے اس سوڈی کو وہ جو بیس رن پڑے ہیں جس میں پگر نے دو چھکے مارے بابر نے ایک چھکا مارا بریک سے پہلے رین بریک سے پہلے وہ ہی پاکستان کو میچ جتا گیا یہ اتنا بڑا رسک اٹھا لیا ایک ایسے بولر کے ساتھ جو کہ آپ کا ریگلر فیچر نہیں ہے پاکستان سینٹریک بیشا انہوں نے یہ کھلایا ہو یہ اپنی سٹرنگھ کو سامنے رکھتے ہوئے کھلایا ہو یہ بیک فائر کرنی کھلی اس سوڈی چلیں مان لیا آپ کو کمبینیشن کے ساتھ سے تو کوئی منتق بنتی تھی مگر مگر لیبری ایکسیکوشن کے ساتھ سے یہ پرقول آپ صحیح کہے رمی سر کل دوسرا ایک اور ایمپورٹنٹ معچ تا اوسٹرلیا اور انگلینڈ کے درمیان اور ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ افیشلی جو ہے ورلکپ سے باہر ہو چکی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ہمیں bits and pieces میں perform کرتی نظر آئی اور boys ان کے اچھی طرح سے جلن نہیں ہو سکے ہم نے دیکھا کہ یک دم سے وہ collapse کر جاتے تھے کبھی کسی department میں اچھا بھی perform کرتے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ one day کم کھیلتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی performance اچھی نہیں تھی آپ اس کی بیسک ریزن کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ابھی پاکستان سے انہوں نے match کھیلنا اور وہ بھی duo tie situation کا match پاکستان کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ ای فارم میں نہ آجائیں وہ پاکستان کے خلاف کیونکہ on paper تو بہت ہی formidable unit تھا انگلین کا بہت یہ جو آخری match تھا یہ تو ہاری بھی ٹیم کھیلنے کیا آپ کو پتا چل رہا تھا کہ ان کا انٹریسٹ نہیں ہے اور جب انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کیمپین ختم ہو چکی ہے تو پھر ایسی performance ہوتی ہے آپ کا دیکھیں انسپائر آپ کو اپنے آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو passion کے ساتھ world cup میں اترنا پڑتا ہے اور انہوں نے بہت کوشش کی روک کے بھی کھیلے اور زور لگا کے بھی کھیلے اور combinations کو بھی بدلا مگر جب بس میں نہیں ہے تو نہیں ہے شایئے time آگیا ہے انگلینڈ کے لیے بھی کہ اپنے آپ کو یہ revamp کریں اور وہی بات ہے کہ یہ کم کھیلے ہو لیا اگر آپ موازنہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پچھلے تین چار سالوں میں بھارت کی team ہو لیا اس کے لیے اور انگلینڈ نے جو پچھلے 2015 سے 2019 میں ونڈے کھیلے تھے اس کے حساب سے تو آدے کھیلے ہیں تو ویسے بھی ونڈے کھٹیٹ اب کم ہو رہی ہے اور پھر آپ کو matches بھی کم ملے ہو تو جس کی وجہ سے پھر آپ آپ کی رننگ انڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور پھر اسی طرح یہ حادثہ ہوتے ہیں یہ میسے پھر حادثہ ہے انگلینڈ کے لیے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پارمر چیمپئنز اس پرفارمنس دیں گے کہ کوئی ایک پلیئر بھی کلک نہیں ہوا ہے میں نے ایسی کوئی پرفارمنس جیسے بائدہ ہوئے کسی کی ٹیم کی نہیں دیکھی کہ کلیکٹیو ساری ٹیم خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا